یہ ہے سٹوریس آج کی کہانی ہے گلی نمبر پانچ سو ایک ماں اکثر منع کرتی تھی وہاں جانے سے پر میں جان بوچ کر اس گلی کے اندر جھاکنے کوشش جرور کرتا تھا محض سات سال کا میں ہمیشہ ماں کی ہدایت کو انسونا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ گلی نمبر پانچ سو ایک کے آس پاس ہی کھیلا کرتا پوچھا تھا ماں سے کہ کیوں وہ گلی کے سارے موہانے لگڑی کے فٹوں سے ڈھکے تھے یہاں تک کی اس گلی کے سب ہی مکان اجار اور ویران تھے آس پاس کے رہنے والوں نے اس گلی کے دس مکانوں سے تھوڑا دور ہٹ کر اپنے گھر بنائے تھے اپنے بچوں کو سکت ہدایت دی گئی تھی کہ گلی نمبر پانچ سو ایک کے آس پاس نہیں کھیلنا ہے کہتے تھے گلی کے دس کے دس گھر شاپی تھے میں نے ایک دن اس گلی کے اندر جانے کا پکا من بنا لیا میں تھوڑا بڑا بھی ہو چکا تھا عمر میں اب جو میرے کھیلنے والے ساتھی تھے لگ بگ پندرہ سے سترہ سال کی عمر میں پہنچ چکے تھے پر اب ان میں شاید بچپن جیسی بے پرواہی نہیں بچی تھی سو کوئی بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو کیا یار اس گلی میں نہیں جانا رات کو سنتے نہیں کتنی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں وہاں سے اتو لاکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا باقی دوستوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور وہاں سے چلتے بنیں مجھے اب اکیلے ہی اس گلی میں جانا تھا گھر پر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا جیسے ہی شام کو سات بجے میں دروازے تک پہنچا پیچھے سے ماں نے آواز دی اب اتنی رات کو کون دوست بڑا رہا ہے ماں بہت غصے میں تھی میں تھوڑا رکا اور ماں کی طرف مڑتے ہو بولا ماں وہ کمل سے نوٹس لینے جانا ہے ایکزامس آ رہے ہیں نا ماں تھوڑی نرم پڑتی دکھیں تو فٹا فٹ سے ان کو جلدی آنے کا کہہ کر نکل گیا رات گہرانے لگی تھی اور گلی نمبر پانچ سو ایک میرے گھر سے لگ بگ آٹھ سو میٹر دور رہی ہوگی میں کچھ ہی دیر میں کاندے پر بیگ لا دے گلی کے ادھ کھلے موہانے پر کھڑا تھا گلی رات میں اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی گھاس وہاں تک سوکھی تھی جہاں سے باقی گھروں کی سیمائیں شروع ہوتی تھی ہوا اور موسم اچانک بدلتے محسوس ہوئے مجھے ڈر تو لگ رہا تھا پریمت کر کے میں گلی میں داخل ہوا برسوں سے ویران پڑی ستہ پر ایسا لگا کہ ہوا پتوں کے ساتھ مل کر کچھ کہنا چاہتی ہے دھیرے دھیرے میں گلی کے اندر جانے لگا ایک سیدھی سنکری سڑک وہاں میں نے ٹوٹ سے ہر جگہ کا معاینہ شروع ہی کیا تھا کہ مجھے ایک گھر کی چوکھٹ پر ایک سایا دکھائی دیا وہ سایا اپنے بال سمار رہا تھا وہ بے ہر ڈراؤنا تھا میرا گلہ سوک گیا اور دھڑکنیں تیری سے بڑھنے لگی جوش جوش میں تیری طرف دیکھا میں چلاتا ہوا جس طرف سے آیا تھا اسی طرف بھاگنے لگا گلی کے اسی مہانے پر ایک بھار کوئی مجھے ایسا لگا کہ کوئی اور بھی ہے وہاں ایک جلی ہوئی کالی ساڑی پہنے ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی اور پوچھے جا رہی تھی تم کوئی ہو اور میں بس بولے جو رہا تھا مجھے بچا لیجے وہ سایا ہے وہاں مجھے بچا لیجے میں گھوراٹ میں اس عورت کے اکدم پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی ناک آنک یا ہوت نہیں ہے ڈر کے مارے ایک چیخ نگلی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے وستر پر تھا ماں دوڑ کر آئی کیا ہوا میں نے ان کو کچھ نہیں کہہ کر بھیج دیا تو کیا میرا دوستوں سے ملنا ان کا گلی میں ساتھ جانے سے منا کرنا وہ ایک سبنا تھا وہ وہ سایا وہ عورت میں پانی پینے کے لئے اٹھا تب ہی مجھے ماں کی چیتنے کے آواز سنائے وہ گیٹ سے دوڑتی چلی آ رہی تھی اور بولے جا رہی تھی ہمارا گھر شاپی تھو گیا ہمارا گھر شاپی تھو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے ان کو بٹھایا اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو وہاں کا تو نجارہ ہی لگ تھا میں اس گلی نمبر پانچ سو ایک کی اسی سڑک پر کھڑا تھا اور وہ عورت اور وہ سایا میری ہی طرح بڑھ رہے گلی نمبر پانچ سو ایک میں اب ایک گیارہ ہاں گھر بھی جو چکا تھا مجھے اور میری ماں کو بھی لگ لگ چالیس سال ہو چکے ہیں آ رہے چلتی آپ آنا چاہیں گے گلی نمبر پانچ سو ایک میں